اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر سنگے آپ فائنلی وہ دن آ چکا ہے جس کا ہمیں کافی عرصے سے انتظار تھا یعنی لانگ اویٹنگ نیوز بریکنگ نیوز ہے گوڈ نیوز ہے اور میرے خیال سے تاریخ اگر آپ کو پتہ ہے آج کی تو پھر ڈیٹیل میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آج ایک جون ہے سال دوزار بائیس ہے اور آج سے نئی ویزہ فیسے چروہ ہو جائیں گے یعنی آج جب انانسمنٹ کی گئے تھی بہت سارے ویزے بین کر دی گئے تھے پھر بہت سارے عام سے ویزے ان کی فیسے دوہزار ریال کر دی گئے تھی جیسے ہی دوہزار کی گئیں ہزار کی گئیں اور چھے سو تک ویزہ کی فیسے ہیں بڑھائی گئیں تو خارجی تو خارجی اومانی لوگ جہاں ان کے لئے بھی مشکلات پیدا آئیں اور انہوں نے بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ اس فیصلے کو ریویو کیا جائے اور وہ فیصلہ پھر ورس ہوا اور مزید کے بہت سارے ویزا کی فیس جس کی پہلے تین سو بھی تھی یعنی پہلے ہر ویزا کی فیس تین سو ریال تھی اب ان میں بھی مزید کمی ہوگی یہ نہیں کہ دوہزار والے واپس تین سو پہ یا ہزار چھے سو والے واپس تین سو پہ آ جائیں گے بلکہ مزید اس کو کٹیگرائز کیا گیا ہے اور اوورال ویزا کی فیسیں جائیں وہ ڈیوڑھ سو ریال سے سارے تین سو تک ہوں گے آج ایک جون ہے سال دوہزار بائیس ہے آج سے نئی ویزا فیسوں کا اطلاق ہو جائے گا ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کا ویزا کس کٹیگری کا ہے جو ویزا کی فیسیں جنرل فیسیں ہیں وہ ہے ایک سو پچاس سے لے کے تین سو اکیامن تک تمام ویزوں کی فیسیں اس کے درمیان ہوں گی باقی اس سے کم بھی ہو سکی ہیں ڈومیسٹک ورکر کے لیے تھوڑے ڈیفرنٹ رول ہیں لیکن وہ بھی ڈیڑھ سو تک ہی رہتی ہے میکسیم یا پھر انویسٹرز کے لیے اور ویزڈ ویزا کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بیس ریال ہے اور تیس ریال جو فیملی ٹوئیئر ویزا کی فیس ہے اور اس کے علاوہ جنرل بھی دوستوں نے پوچھا تھا ویزا ایج کے حوالے سے بجے ہیں ورک ویزا کے لیے منیمم ایج جو ہے وہ اکیس سال ہونا ضروری ہے جن کی عمر پورے اکیس سال ہے یا اس سے زیادہ ہے ان کے لیے ورک ویزا ایشو ہوتا ہے باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے جیسے مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دعا کیجئے کہ مزید ویزے جو ہیں وہ بین نہ کیے جائیں اور ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہو سب کے لیے دعا دعا کیجئے ویزا کرلو